یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی مسلم شریف کی روایت حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ ہواری کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے دو ہوں چار ہوں دس ہوں مارا ہوں یا خضون بسنت ہی و یقتدون بعمر ہی وہ کیا کرتے تھے وہ ہواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو بضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے یقتدون بعمر ہی اقتلا کرتے تھے پیروی کرتے تھے سُمَّ اِنَّهَا تَقْلَفُ مِنْ بَادِهِمْ خُلُوفُمْ پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے یَفْعَلُونَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُوْمَرُونَ کہ وہ کہتے وہ تھے جب کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا عرص بنائے جا رہے ہیں یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے کیا حضور کا عرص بنایا گیا عیدِ مِلَادُ النَّبِي ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد الرسول اللہ نے یَفْعَلُونَ مَا لَا يُوْمَرُونَ وہ اپنی ہی جات کرنا روایات ہیں اپنی ہی جات کرنا بناات ہیں اپنی ہی جات کرنا رسومات ہیں ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق میں جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی دعات ہے نہ رسول کا اتباع ہے اب جب ایسے صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَجَهِ فَهُوَ مُومِنُنُ جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے وہ مومن ہوگا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَلِسَانِهِ فَهُوَ مُومِنُنُ اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا وہی تین درجے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَقَلْبِهِ فَهُوَ مُومِنُنُ دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومد ہوگا فَمَا وَرَا عَذَالِكَ مِنَ الْعَيْمَانِ حَبَّةُ خَرْقَل اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے